اچھا پچھلے درس میں میں نے آپ سے شابدالعزیز کا ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ ان کا ایک سٹیوڈنٹ تھا اسے قطب سے ملنے کا بڑا شوق تھا کہ اس جگہ کا روحانی گورنر کون ہے اسی طرح حضرت محیو الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو بھی رجال الغیب سے بڑی دلچسپی جیسا کہ میں نے آپ سے ایک دو درس پہلے ذکر کیا ہے اور بزہ اوقاد رجال الغیب سے ملنے کے لیے ہزاروں میل پیدل سفر کرتے تھے اتنے بڑے علامہ تھے کہ اہل علم انہیں علوم و فنون کا ایک سمندر قرار دیتے تھے اور ظاہری علوم کے علاوہ آپ کو باطنی علوم کے بھی کئی شعبوں پر عبور حاصل تو انہوں نے بتایا کہا کہ بھئی دیکھیں روس کے جنوبی علاقے اور چین کے مغربی خطوں اور وسط ایشیا کے ہزاروں میل میں آٹھ سال سے بارش نہیں یہ علاقے خوشک سالی کا شکار ہو گئے ہیں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر ہزاروں میل دور علاقوں میں چلے گئے ہیں مال مویشی بھوک سے مر گئے ہیں درند وحشی جانور چرند پرند علاقے چھوڑ کر دور علاقوں میں چلے گئے ہیں درخ سوک کر زمین پر آ لگے ہیں پہاڑ میدان وادیاں سہرا بن گئے ہیں دریا چشمیں سوک کر خوشک ہو گئے ہیں ابن عربی کو یہ حالات سن کر بڑی تکلیف ہوئی اور سوچنے لگے کہ اتنے بڑے علاقے کے قطب یا تکوینی نظام کے نگران یہ کدھر چلے گئے ہیں یہ کچھ کرتے کیوں نہیں اللہ سے دعائیں کیوں نہیں مانگتے تبدیلی کیوں نہیں آتی یہ آٹھ سال کا عرصہ گزر گیا ہے آسمان سے پانی کیوں نہیں برستا لوگوں کو رسک کیوں نہیں پہنچ رہا ان کی تکلیفوں کا اضالہ کرنا قطب کی ذمہ داری ہے مخلوق خدا کی اتنی تباہی اللہ کی زمین پر اتنی ویرانی مگر یہ بزرگ بلکل بے نیاز ہیں اگرچہ آپ تکوینی معاملات میں دخل دینا پسند نہیں کرتے تھے مگر انہیں معلوم ہوا کہ ان قطب کی قطب جو ہیں وہ ان دنوں کحقاف کی غاروں میں مسروف عبادت حضرت ابن عربی نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سے ملاقات کریں گے ان کے زیارت کریں گے اور اگر ہو سکا تو ان لوگوں کی جو لوگوں کی تکلیف ہے اس سے بھی انہیں آگاہ کریں گے چنانچہ وہ اندلس سے چلے منزل بمنزل چلتے چلتے کحقاف کی اضغار کے دروازے پر پہنچے جہاں پر یہ لوگ مسروف عبادت اور یہاں پر اس علاقے کا قطب قیام پذیر بھی تھا آپ نے اس غار کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو تین سو اولیاء مستورین سجدے میں پڑے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہے ہیں ابن عربی دروازے پر کھڑے رہے ان حضرات کو دیکھ کر حیرت زدہ بھی ہوئے اور ساتھ ساتھ زبان پر درود پاک پڑھتے رہے اس شخص کی زیارت کی خواہش دل میں لیے بیٹھے کہ جو اس علاقے کا جہاں کے لیے یہ آئے ہیں قطب ہو وہ ان سے ملاقات ہو جائے درود کی برکت سے ان حضرات میں سے ایک شخص اٹھا اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سا درود پاک پڑھ رہے تھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن درود پڑھ رہے ہیں تو ان حضرات میں سے ایک شخص اٹھا اور دروازے پر آیا اور حضرت ابن عربی نے دیکھا کہ اس کے بدن سے نور کے شولے نکل رہے ہیں اس شخص ابن عربی کے پاس آ کر پوچھا کہ کیسے آئے ہو عرص کی زیارت کے لیے فرمائے مجھے تمہاری خواہش کا علم ہے اصل میں کیوں آئے ہو یہ مجھے پتا ہے کیا کہنا چاہتے ہو یہ بھی مجھے پتا ہے اور کیسے پتا ہے کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے تمہاری آمد کا مقصد بتا دیا تھا تو ہمیں پتا تھا تم آنے والے ہو اور یہاں پر پہنچ جاؤ گے اللہ پردے اٹھا دے گا تاکہ تم ہم سے مل چکو یہ ساری بات ہو گئی اب تم فوراں کوحقاف کی وادیوں سے نکل جاؤ یہ ہمارا حکم ہے تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے تمہارا مقصد پورا ہوا ہمیں تمہارے آنے کی وجہ بھی پتا چل گئی حضرت ابن عربی اپنی ایک تحریر میں بیان کرتے ہیں کہ میں کوحقاف سے سو میل سے بھی زیادہ جنوب کی طرف سفر تیہ کر چکا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس خشک خطے پر بادلوں کے طوفان امرڈ آئے ہیں گرٹ چمک والے بادلوں نے بار بار برستا شروع کر دیا پورا ایک مہینہ بارش کے طوفان برستے رہے ہیں اتنا پانی برسا کہ دریاں ندیاں نالے پانی کو سمحال نہ سکتے میدانوں اور بیابانوں میں پانی کی جھیلیں بن گئی ہو ابن عربی فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک مہینے کی لگاتار طوفانی بارش کے بعد آٹھ دن کے لیے بارش رکھی جب سورت کی شوائیں پڑی تو زمین سے خود گھاس نکلنا شروع ہو گئی پھول اور جڑی بوٹیاں جو موجود نہیں تھی وہ اب اُبھرنے لگیں دوبارہ ایک ماہ تک مسلسل بارش کے طوفان نمٹتے رہے بھاگے ہوئے چرند پرند درند سب مختلف علاقوں سے ادھر کا رخ کرنے لگے گھر بار چھوڑ کر جانے والے لوگ پھر اپنے گھروں کو واپس آنے لگے ابن عربی فرماتے ہیں کہ مجھے اس علاقے سے آنے والے ایک شخص نے بتایا کہ ان علاقوں پر میلوں چلے جائیں وہاں ایسی فصلیں اُبھرنے لگی ہیں کہ پہلے نہیں دیکھی تھی حد نگاہ تک پھولوں کی وادیاں لہلہانے لگی ہیں بارشوں کا یہ سلسلہ دو سال تک جاری رہا اور یہ سارا وسیق خطہ سبزہ زار بن گیا ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے عور بھر کوشش کی کہ وہاں کے قطب اور رجل غیب سے جو کوہکاف کے غاروں میں رجال غیب کی امامت کرواتے تھے ان سے دوبارہ ملوں مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئے تو کوہکاف تک پہنچنے والے ابن عربی رجال غیب میں سے رجال غیب کے امام اس علاقے کے خطب سے ملاقات کرنے والے ابن عربی اس واقعے کو خود بیان کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں ان لوگوں کو جو جی سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ آخر رجال غیب کچھ کیوں نہیں کرتے ہیں رجال غیب کچھ کیوں نہیں کرتے ہیں